موسیقی 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 سب سے پہلے میں آپ کو آج کے دن کی مغارق بات دیتا ہوں کہ یوم جمہوریہ کی آپ مغارق بات قبول فرمائیں اور اس موقع پر ہمیں پچھلی باتوں کے ساتھ ساتھ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا میں نٹ اور چل میں بہت کم لفظوں میں ہمیں آزادی کی لڑائی کیوں لڑنی پڑی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے اور وہ ایک لفظ ہے کہ انگریزوں نے ہم ہندوستانیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا اور اس نفرت کی وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ زمانے بھک مری ہم بھوکے مر رہے تھے یا یہ کہ ہمیں ہٹتا برچہ کوئی چیز نہیں مہیا نہیں تھی سب کچھ تھا لیکن ہمیں سیکنڈ گریڈ سٹیزن دوہرے دوہرے مانا جاتا تھا ہندوستانیوں کو اور یہاں تک کہہ دیا جاتا تھا کہ ہندوستان ہندوستانی حضرت ایک معذرت یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان سے گزاری شیک محلے کے بچوں جتنے ہیں یہاں والنٹیر ہیں ان سے گزاری شیک وہاں کرسیاں لگوا دیں بچے وہاں پہ کھڑے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں تاکہ اتمنان سے پروگرام چل سکے تو ہندوستانیوں کو ڈاک تک کہا گیا تو وہ نفرت بڑھتے 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 یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب ان انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہوگا اور ہم نے جنگ آزادی لڑی اور اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کنٹیبیوشن یا محنت ہمارے علماؤں کی رہی ہے اٹھارہ سو ستاون کی غدر کی بات ہو رہی ہے اس سے بہت پہلے ہمارے علماؤں نے آزادی کا بگل بجا دیا تھا تو میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ کہیں وہ نفرت اگر ہم اندوستانیوں میں بھی آ گئی تو بہت اچھا نہیں ہوتی اس نفرت سے ہمیں بچنا ہے کیوں کہ ہر سماج میں ہر ملک میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں رہتی ہیں وہ رہیں گی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں اپنے بڑے بھائیوں جنہیں ہم ہندو اور چھوٹے بھائی مسلمان کی میں یہی مانتا ہوں کہ یہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں ہم لوگ مل جل کر کے ہندوستان کو آگے لے جائیں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی قوم کی ترقی صرف ایک بات پر منصر ہے کہ اس قوم کے نوجوان انہوں کو کس راہ پہ لگایا جا رہا ہے میرا تجربہ اپنا ہے کیونکہ میں ایک ٹیچر رہا ہوں ہمارے لڑکے نوجوان تعلیم کی طرف دکھائی تو دیتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں لیکن صحیح معنوں میں وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آج کمپٹیشن کا زمانہ ہے میں اس لیے الگ سے بات کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں کہیں جا چکی ہیں اور بہت سی باتیں کہیں جائیں گے تو آزادی کی بلڑائی کی کوئی ڈیٹیل میں میں نہیں میں دوسری باتیں لے رہا ہوں تاکہ آگے چل کر کے ہم اس پر ذہن ڈالیں اور غور کریں کہ صرف ہم 26 جنوری 15 اگست کو بیٹھ جائیں اور مسئلے کو تخریر کر کے ختم کر دیں تو کبھی بھی قومیں اسے نہیں سوزتیں قوم کو اگر آگے بہانا ہے تو صرف و صرف ایک ذریعہ ہے تعلیم اگر ہم تعلیم میں آگے نہیں آئے اور تعلیم میں ایک بات بتا دوں کہ بلا دینی تعلیم کے کوئی بھی تعلیم مکمل نہیں ہے کیونکہ آدمی کو انسان اگر بناتا ہے کوئی تو وہ ہے دینی تعلیم دین بتاتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے تو پہلے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے اور مدرسوں کے بند کرنے والوں کو میں یہ یہاں سے اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے سنابود ہو جاؤ گے مدرسوں کو کبھی کوئی چھو نہیں پائے گا انشاءاللہ جب تک ہماری قوم ہے کہ بچہ رہا جا تو ہمیں اپنے مدرسوں کی طرف بھی دھیان دینا ہے اور اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم دیجئے جس دن دینی تعلیم صحیح پا لے گا وہ ایک اچھا انسان اچھا ہندوستانی اچھا شہری ہوگا اس کے بعد پھر ہمیں دنیاوی تعلیم کی طرف چلنا اور دنیاوی تعلیم بہت 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 جبردست کمپٹیشن ہے یہ جان لیجئے کہ آپ سمندر میں ڈال دیے گئے ہیں اور اس سے تیر کے پار کرنا ہے اور یہ بھی بتا دوں میں اپنے نوجوان بچوں سے حالانکہ کافی کم ہیں لیکن ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں پر کوئی بھی میں یہ ماننے کے لیے نہیں تیار ہوں کہ کسی بھی کامپٹیشن میں کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی نہیں جانتا جب کافیان ہم لوگ کے سامنے ہاتھی ہیں تو اس پر نام نہیں ہوتا اس پر رول نمبر نہیں ہوتا اس پر کوڈنگ ہوتی ہے ہندو کی ہے کی مسلمان کی ہے کی سب کی ہے کی عیسائی کی ہے تو میرے پیارے بچوں مایوسی سے بچوں اسلام میں مایوسی کفر ہے تو اگر مایوس رہو گے تو کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے یہ ملک اتنہی ہے ہمارا جتنا کسی اور کا ہے وہ اور نہیں ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں ایک تو ہم ہندو مسلمان کی بات بلکل بند کریں بڑے بھائی چھوٹے بھائی کہیے اور کیا ایک گھر میں چار بھائی رہتے ہیں تو کیا آپس میں نہیں جگلے ہیں اور قید کتنے ہیں چند ہیں چند لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں اسے ہمیں بچنا ہوگا خوش کے ساتھ جوش ہونا چاہیے جوش وہ نہ ہو جس میں ہم خوش بھو بیٹھیں یہ ملک ہمارا ہے ایک ایک انچ ہماری ہے اس پر سب کا حق ہے چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے حیسائی ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ ہم سب اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے چلیں جھان دے ہم ایک ایک لاکھ روپے کی موٹر سائیکی تو پکڑا دیتے ہیں نوجوان ہمارے ساتھی اس کو بھرا مانیں گے بڑے بڑے موبائل تو دے دیتے ہیں لیکن بچے سے یہ نہیں پھوچتے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا کر رہا میں آپ کو ایک بچے کی بات بتاؤں کانپور کا رہنے والا عاصف نام ہے وہ حضرت انٹرویجیٹ میں اس کی سیکنڈ پوزیشن تھی اس نے انٹرویو امریکن ایک کمپنی کو دیا اور ڈلی میں بیٹھ گئے جب انٹرویو اس نے دیا تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ تمہارا پیکج کتنا تم سوچتے ہو یعنی کتنا پیسہ تم کو سوچتے ہو مہینے کا تو وہ ساڑھے تین لاکھ روپے پا رہا تھا اس نے کہا کہ سالہ نہ ساڑھے تین لاکھ پا رہا تھا اس نے کہا کہ چھے لاکھ تو ادھر سے جواب آیا کہ نہیں ہمارے حساب سے تو یہ بارہ لاکھ تو اس نے کہا نہیں اس نے سوچا مزاک ہے انہوں نے کہا نہیں سچائی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے جو نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو وہ دیکھیں سمجھیں کہ دلی میں بیٹھا ہوا امریکہ میں انٹرویو دے رہا ہے وہ کہہ رہا چھے لاکھ اور دینے والا کہہ رہا ہے بارہ لاکھ اور کیوں کہا اس لیے کہ انہوں نے جج کر لیا کہ یہ لڑکہ اگر ہم نہیں لیتے ہیں پیسہ زیادہ دے کے تو کہیں اور چلا جائے گا تو میرے بچوں کس کوئی انتہا نہیں ہے آپ محنت کروگے محنت کا پھل ملے گا آج ایک کشبیری آئی ایس میں ٹاپ کیا جعوید عثمانی نے ٹاپ کیا آئی ایس میں یہی کہ ہمارے شہر کے اللہ رحم نے جوڈیشیری میں ٹاپ کیا میرے کزن نے میرا چجداد بھائی اس نے جوڈیشیری میں ٹاپ کیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور جو لوگ بھی احساس کمتری کی بات کریں کیونکہ احساس کمتری سب سے بڑی دشمن ہے کسی بھی سماج کے لیے سینہ تان کے لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے کی عزت کرتے ہوئے دوسرے کی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے وہ سب کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے آگے تو تعلیم کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے تب ہی سچی آزادی ہے آزادی ہے کیا آزادی کے بعد جو ہمارے میں آئین بنا وہ آئین بھی قانون کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے کہ کوئی بھی قانون آئین کے خلاف نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اور اسی آئین کے تحت جو ادارے ہیں ان کو بھی زنجیر پہنا دی گئی ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں گے جو آئین بھی ہے تو پتہ یہ چلا وہاں سے جب آپ آتے ہیں سوسائٹی میں تو شہریوں کو بھی رائٹ دیے گئے ہیں ادکار دیے گئے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیوٹیز بھی بتائی گئی ہیں تو ہم رائٹ کی تو بات کرتے ہیں اور ڈیوٹیز کی بات نہیں کرتے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ ہم دونے پہ دھان دیں ایک اچھے شہری بھریں اور قومی ایک تا ملک کی سرسید نے کیا کہا تھا سرسید نے سرسید نے کہا تھا کہ ہندوستان ایک خوبصورت دولن ہے اور ہندو مسلم اس کی دو آنکھیں اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے گی تو دولن بسورت کہلائی ہے تو اب آپ ادلازہ لگائیں کہ بانیس علیگرد مسلم نورسٹی اور یہ بھی بتا کہ علیگرد کے نام آگیا ہے تو علیگرد کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا علیگرد انیورسٹی کی شروعات ایک کالیج کے شکل میں ہوئی اس کے بعد انیورسٹی ہوئی جب انگریزوں انیس سو بیس میں کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اور ترہ ترہ کی باتیں اس میں کرتے ہیں تو انیس سو بیس میں جب علیگرد مونسلم انیورسٹی کی شروعات ہوئی تو انگریزوں نے کہا کہ تیس لاکھ روپے آپ ہمارے خزانے میں جمع کیجئے تب ہم آپ کو انیورسٹی کا درجہ دیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے کٹھا کر کے تیس لاکھ زمین تیس لاکھ روپیہ جمع کیا اور برٹیش ایکٹ کے ذریعے دھیان دیجئے گا برٹیش ایکٹ برٹیش پارلیمنٹ کے ذریعے سے وہ ایکٹ پاس ہوا اور علی گرڈ مسلم انیورسٹی بنی اس وقت سے لے کے آدادی کے بات سے لے کے آکے میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا آج تک کی جتنی بھی سرکاریں آئیں وہ اس کو اقلیتی کردار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایک گلت فہمی اس میں کر لی گئی کہ وہاں تو مسلمانوں کا ریزرویشن ہے میں آج اس منج سے کہہ رہا ہوں کہ علی گرڈ مسلم انیورسٹی میں کسی بھی طرح کا مسلمان یا ہندو کسی طرح کا کوئی ریزرویشن نہیں ہے وہاں پر صرف ایک چیز ہے کہ جو ایم بی بی ایس یا انجینئرنگ وغیرہ میں جو لڑکے جاتے ہیں جو کوالیفائنگ اگزامینیشن ہے یعنی انٹر وہ اگر وہاں سے کرتے ہیں تو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے ساہی ہو اس میں سو اگر سیٹ ہے تو پچاس سیٹوں کا ریزرویشن ہے مسلمانوں کا نہیں ہے اور نتیجہ کیا ہے کہ ایک پھیلائے آ گیا ہے کہ وہ تو وہاں پہ علی گرڈ مسلم انیورسٹی میں مسلمانوں کا ریزرویشن ہوتا ہے قطعی کسی بھی کلاس میں یہاں سے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ بھی بتاؤں کہ آزادی کے بعد سے اس انیورسٹی میں کبھی بھی ہندو مسلمان لڑکوں میں کبھی کوئی کبھی کبھی کوئی مسئلہ آیا ہی نہیں ایسے ملجل کے رہتے ہیں کیونکہ سرسید اہل رحمہ نے بہت ہی کلیئر کٹ ایک بات کہی تھی کہ جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں چلیں گے تب تک کام نہیں چلنے والا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اتنی نفرت ہو گئی ہے ہمارے کچھ لوگوں کو دیکھیں ایک چیز تو اور ہے کہ جو نفرت پہلارے ہیں وہ چند لوگ ہیں ہمیں اس پہ رییکش نہیں کرنا چاہیے ہم جب رییکشن دیتے ہیں تو وہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم لائیٹ میں رہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں خباروں میں رہیں اب آپ ایک بابا بابا سے کیا مطلب انہوں نے کہا جیا کہ دو بچے اگرہ ناغرہ چھین لو ناغرہ جیسے کسی کے گھر کی پرپرٹی ہو گئی ہے کہ کسی کو دے دو کسی کو لے لو بھل تو یہ یہ ان کو سنیاسی کہنا میں کہتا ہوں کہ سنیاسی کے نام پہ کلنک ہیں اگر وہ ہیں تو ہیں دوگ پتی ہیں سنیاسی سے پیسے سے کیا مطلب تو اس طریقے کہ جو بیانات آتے ہیں ہمیں اس پہ بہت کمنٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو نظر انداز کرنا ہے کیونکہ ہم ان سب چیزوں میں یہاں پر قومی اقتلہ کے بارے میں پنڈیت مدن مہن مہالویہ نے کیا کہا تھا وہ بتانا چاہوں گا بلکہ سنانا چاہوں گا کیونکہ وہ الفاظ زبانی کہنا مشکل ہوگا یہ پنڈیت مدن مہن مہالویہ منارس ہندو ایروانسٹی کے بانے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اب صرف ہندو ہی نہیں رہتے ہیں ہندوستان صرف انہی کا ملک نہیں ہے ہندوستان جیسے ہندووں کے پیاری پیدائش ہے ویسے ہی مسلمانوں کی یہ دونوں قومیں اب یہاں بستی ہیں اور ہمیشہ بسی رہیں گی جتنا ان دونوں میں آپس میں مل و ایک تا بڑھے گی دھیان دیں میں سبھی لوگوں کو کہنا چاہوں گا کی مہن مہالویہ کے اس جملے پہ دھیان دیں جن کو کی ظاہر سی بات ہے کہ اگر تعلیم کے فیلڈ میں دیکھا جائے تو دونوں قومے میں دو لوگ ہیں ادھر پنڈیس مدن مہن مہالویہ ہیں یہاں سرسید ہیں تو کیا کہتے ہیں جتنا ان دونوں میں آپس میں مل و ایک تا بڑھے گی اتنی ہی ملک میں ترقی کرنے میں ہماری طاقت بڑھے گی اور ان میں جتنا بیر و مخالفت اور نفرت رہے گی اتنا ہی ہم کمزور رہیں گے جب یہ دونوں ایک تا کے ساتھ ترقی کی کوشش کرے گی تبھی ملک کی ترقی کی کوشش کرے گی تبھی ملک ترقی کرے گا ان دونوں میں تھوڑا سا ہے بس ان دونوں میں اور ہندوستان کی سبھی قوموں ہندو مسلم عیسائی پارسی میں بھی محبت اور بھائیوں جیسا جذبہ محبت قائم رکھنا ہم سب کا فرض ہے سرسید نے کیا کہا یاد رکھو کہ ہندو مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے ہندو مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے ورنہ ہندو مسلمان اور عیسائی بھی جو اس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے سب ایک قوم ہے یعنی دونوں رہنماؤں نے صاف صاف یہ کہہ دیا یہ دیکھ ہمارے خزی مہمار ڈاکٹر ایک سنگ صاحب تشریف لہ چکے ہیں خیر مقدم کیجئے تو میں اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دونوں لوگوں کے باتوں پہ دھان دیں اور ہماری قومی اقتا کو برقرار رکھ ملجل کے ہمیں رہنا ہے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور ایک چیز پھر دھوراتا ہوں کہ کوئی بھی قوم بلا ترقی نہیں کر سکتی اس پر خاص طور سے دھان دیں اپنے بچوں پہ دھان دیں اور اس عظیم موقع پر ہم آپ سب کو پھر سے مبارک بات دیتے ہیں دکٹر یہ کسی کا خیر مقدم کرتے ہیں وہ تشریف لائے ہیں اب آپ سنیں گے بھر تھوڑی دیر کے بعد جائے ہند